ہلو ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹاپ فائیو کمانڈوز آف پاکستان آرمی ایس ایس جی کمانڈوز دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ٹاپ فائیو کمانڈوز آف پاکستان آرمی بینہ دیلگی سٹارٹ کرتے ہیں لیس تانی ویڈیو ناو دوستو فوج کسی بھی ملک کی ہو وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور تقریباً دنیا کے ہر ملک کے پاس اپنی فوج موجود ہے اس کے بغیر ملک کی سلامتی اور دفاع ممکن نہیں ہوتا اس کے علاوہ دنیا کا ہر ملک اپنی فوج اور آرمی کے ساتھ محبت کرتا ہے کیونکہ فوج کے بغیر ازادی جیسی نعمت برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا تو دوستو آج ہم آپ کو فوج پاکستان کے پانچ بہترین کمانڈوز کے بارے میں بتائیں گے جن سے شاید دنیا واقف نہیں تو پاکستان کے ان پانچ شیروں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی آرمی میں بہت کم لوگوں کو کمانڈو بننے کا موقع ملتا ہے کیونکہ کمانڈوز کی سیلیکشن کا پیمانہ بہت سخت ہوتا ہے ان شیر دل جوانوں کی ٹریننگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اس سے عام آدمی کا دل دہل جاتا ہے ان کو اس قدر سخت ٹریننگ بھی جاتی ہے کہ یہ مشکل سے مشکل کام بھی بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں آگ ہو یا پانی سمندر ہو یا دریا پہاڑ ہو یا سہرہ یہ بہادر اور ندر کمانڈوز جس کام پر لگ جائیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے ہی واپس آتے ہیں چاہے پھر اس ٹاسک میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے ان کی ڈکشنری میں نہ یا نممکن نام کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں پاکستان ایس ایس جی کمانڈوز کا صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے شہادت یا پھر اپنے مشن میں کامیابی شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی کمانڈو فورسز میں پاکستان کی کمانڈو فورس ایک نمائی مقام رکھتی ہے اور پاکستان کے لیے یہ عمر بائیسے فخر ہے کہ ان کے کمانڈوز پوری دنیا میں اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کی بائیس نمبر ون ماننے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاصیت جو پوری دنیا کے باقی تمام کمانڈوز کے پاس موجود نہیں وہ یہ کہ یہ پہتر گھنٹے تک بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں اور اس دوران ان کی کارگردگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ دنیا کی واحد کمانڈو فورس ہے جو اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو ان پانچ کمانڈوز کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کمانڈوز کے بارے میں جان کر آپ کو یقینی طور پر فخر ہوگا نمبر ون کیپٹن روح اللہ شہید دوستو ان کی آنکھوں میں چمک آواز میں گرج اور چہرے پر مصومیت لیکن دل چیتے سے بھی بڑا تھا جی ہاں دوستو یہ پاکستان کا بہادر سپاہی روح اللہ شہید ہے جو کوئٹا میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی زندگی اپنے پیارے وطن پر وار کر گئے انہوں نے سن دو ہزار گیارہ میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا کیپٹن روح اللہ شہید پندروی بلوچ ریجمنٹ میں شریک تھے اور یہ کمانڈو پاکستان کے بہترین کمانڈوز میں سے ایک تھے انہوں نے دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج بھی ان پر رشک کرتی ہے نمبر ٹو لیفٹیننٹ کرنل آمیر شہید دوستو لیفٹیننٹ کرنل آمیر شہید نے اکیس سال کی عمر میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کی تھی انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا جبکہ انیس سو نوے میں یہ گوریلا فورس میں شامل ہو گئے ایس ایس جی میں شمولیت ان کا پیشن تھا اور دوہزار پانچ میں ان کو انٹی ٹیلرزم فورس میں ستارہ بسالت سے نوازا گیا جو ان کی بہادری اور شجاعت کا مو بولتا ثبوت تھا ستارہ بسالت کا عزاز حاصل کرنا ہر حاضر آفیسر کی خواہش ہوتی ہے اور یہ قسمت والوں کو ہی مل پاتا ہے لیٹنینٹ کرنل آمیر شہید چوبیس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر سکتے تھے دوہزار چھے میں بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے لیکن اپنے پیچھے ایسی داستان چھوڑ گئے جسے سن کر دنیا کا ہر سپاہی رشک کرتا پھرتا ہے لیٹنینٹ کرنل آمیر شہید بلا شبہ پاکستان کمانڈوز میں سب سے بہترین کمانڈو تھے نمبر تھری میجر جنرل طاہر مسود دوستو میجر جنرل طاہر مسود اس وقت پاکستانی کمانڈوز کی قیادت کرتے ہیں جرت اور بہادری کی جاگتی یہ مثال میجر جنرل طاہر مسود دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کرنے کی مہارت رکھتے ہیں تئیس مارچ کی پریڈ میں میجر جنرل طاہر مسود بارہ ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر چکے ہیں دوستو مشرف کے بعد یہ واحد جنرل ہیں جو ایس ایس جی کی قیادت کر رہے ہیں دوستو اس شیر دل نوجوان کا تعلق خبر پختون خواہ سے ہے اور یہ نڈر کمانڈر دنیا کے سامنے اس وقت آئے جب دہشت گردوں نے دو ہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا تھا انتہائی حساس اپریشن کے دوران یہ بہادر کمانڈر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور اس وقت کمانڈو فورس کو بہت ہی نازک صورتحال کا سامنا تھا انہیں معصوم بچوں کو بھی بچانا تھا اور دہشت گردوں کا صفایہ بھی کرنا تھا پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے کیپٹن آبید نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو بھی توقع بھی نہ تھی انہوں نے پلک جپکنے میں نہ صرف بہترین فیصلوں سے دہشت گردوں کو کابو کیا بلکہ سینکڑوں معصوم بچوں کی جان بھی بچالی پاک فوج ہمیشہ اپنے اس ندر کمانڈو پر فخر کرتی رہے گی کیا بات ہے دوستو اس نمبر پر پاکستان کے ریٹائر جنرل پرویز مشرف کا نام آتا ہے جن کو نہ صرف پاک فوج کی قیادت کا عزاز حاصل ہے بلکہ انہوں نے سس جی کمانڈوز کی قیادت بھی کر رکھی ہے جنرل پرویز مشرف کے کارناموں کو پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے یہ پاکستان کے واحد کمانڈو اور جرنیل ہیں جنہوں نے بزاتے خود تین جنگوں میں حصہ لیا جن میں انیس سو پہنسٹھ کی جنگ انیس سو اکتر کی جنگ اور کارگل کی جنگ شامل ہے جنرل مشرف کو اللہ تعالی نے مشکل وقت میں بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے کارگل کی جنگ کے دوران جنرل مشرف نے بھارت سے چھینے کے علاقوں میں جا کر رات جوانوں کے ساتھ اگلے مرچوں پر گزاری دوستو دنیا کے کسی بھی سربراہ نے آج تک اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لیا جبکہ جنگ سرحدوں پہ تھی اور دونوں طرف قوت کا استعمال کیا جا رہا تھا تو اس وقت پاکستانی کمانڈو جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے علاقوں میں جا کر بیٹھا ہوا تھا دوستو جنرل مشرف پاکستان کے بہترین کمانڈوز میں سے ایک ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پانچ نڈر اور باسلاحیت ایسے کمانڈوز جنہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ فخر سے بلند کیے رکھا ہے اور مشکل سے مشکل حالات نے بھی پاکستان کا پرچم کبھی نہیں گرنے دیا تو دوستو ان پانچ کمانڈوز میں سے آپ کو کون سا کمانڈو سب سے بہادر اور اچھا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں اگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کوپیس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آنے والی چیزیں تھیں کہ اتنے گھنٹوں تک بہتر گھنٹوں تک کیسے رہ سکتا ہے کوئی بہتر یا پیچتر آپ کریکشن کر دینا میں نے دوبارہ سنا نہیں ہے تو وہ اتنی ہارڈ کوٹ ٹریننگ کہ اس کے بعد وجود بھی وہ ہی کام کر سکتے ہیں جس کی ان کو ٹریننگ مل چکی ہے ایک سے ایک ہارڈ کام ہارڈ ورک جو بھی ان کو ملے یا پھر آن پڑے کوئی مسئیبت تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس بھوکے پیٹ میں بھی تو یہ بہت بڑی چیزیں ایسی ٹریننگ ایسے پہاڑوں پہ سے کھوٹنا چوبیس چوبیس ہزار پچے سے آرکی اچائیوں سے فری فال کرنا یہ واقعی میں ایسی چیزیں جگر والی ہی کر سکتے ہیں جن کے اندر اتنی زیادہ ہمت ہوتی ہے اور ہمت کہاں سے آتی ہے اوپر والے سے آتی ہے خود با خود نہیں ہوتی ایک شہید پبلک اسکول کے ایک روح اللہ تھے ایک دوسرے تھے ایک پرویز مشرف تھے ایک دو نمبر پہ تھے ایک پرویز مشرف تھے جنہوں نے بہت ساری جنگوں کا ایکسپیڈینس لیا ہوا ہے اور کئی سارے لوگ اس میں ایسے تھے جن کے بارے میں کہیں تو امیزنگ کام کر گئے ہیں ایسا کام کر گئے ہیں جس کو صدیوں تک لوگ یاد رکھے اور یاد کرتے ہیں لوگ یاد رکھتے ہیں بتایا بولا کہ ہر کسی کے آرمی پر ہر کسی کو فقر ہوتا ہے کیونکہ وہ بورڈر پر اپنے ملک کو بچا کر رکھتے ہیں وہ نہ ہو تو ملک پر کوئی بھی قبضہ کر لے تو حقیقت بات ہے یہ پاکستان کے آرمی پاکستان کے کمانڈوس کا نام ورڈ میں ٹاپ میں آتا ہے تو یہ بھی ایک ہارڈ کور محنت کا نتیجہ ہے اچھی ٹریننگ کا اچھا اتنی محنت کرنے کا نتیجہ آئے کہ وہ ٹاپ ٹین یا پھر ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں بہتی شاکنگ چیزیں بھی تھیں اس میں کہ اتنی زیادہ تگلی ٹریننگ کہ عام آدمی تو بھائی روک آپ جائے اس کی سچ میں ایسی چیزیں سن کے ہی روک آپ جاتی ہے کہ یار کیسے کر لیتے ہوں گے مطلب ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کیوں کرنا ہم نہیں کریں گے بھائی تو وہ لوگ آتے کہاں سے ہیں وہ بھی لوگ انسانی ہوتے ہیں جو ایسی ٹریننگز لیتے ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں کومنٹ کر کر بتائیے آپ کے کون سے فیوریٹ ہیں کس کے اچیویمنٹس آپ کو زیادہ بہتر لگتے ہیں یا پھر اچھے لگتے ہیں جس کے بیس پر آپ کے فیوریٹ ہیں وہ کومنٹ کر کر بتا سکتے ہیں یہ بہت درست ویڈیو تھا لائک کر کر شیئر کریں کوئی بھی کوششن یا سجیشن اور کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹپ تک کے لئے اپنے خیار رکھیں بائی بائی ٹک کیر سانیو آف